دینی بیانات شرعی مسائل اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان درس قرآن اس میں آج آیت ہے ایک سو آٹھ فرمایا ام تریدون ان تسأل رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے کہ سوال ہو چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے اور جو کوئی کفر لے ہوئے بدل ایمان کے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے یعنی مطلب یہ ہے کیا تم اس طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیجا ان کی امت سوال کرتی تھی تو کیا تم بھی اسی طرح چاہتے ہو اور جس نے اسی طرح کے سوال کیے تو یا ایسی شبہات کے اندر پڑ گیا جو یہودیوں کی طرف سے شبہات ڈالے جاتے تھے مسلمانوں کے دلوں میں تو جو ایسے شبہات کے اندر پڑ گیا اس کا مطلب اس نے کفر کو مول لیا کفر کو اس نے اختیار کیا بدل ایمان کی ایمان کو چھوڑا اور کفر کو اختیار کر لیا تو فرمایا پھر فقط ظل سواہ السبیل وہ سیدھی راہ سے صراط مستقیم سے وہ ہٹ گیا اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ دو ایک شخص تھے وحب بن زید اور رافع بن حرملا انہوں نے آ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعتاً سچے پیغمبر ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہمارے شہر کے اندر دریا کو جاری کر دیں اور اسی طرح کہا کہ ایسی کوئی کتاب لائیں آسمان سے کہ ساری وہ بنی بنائی ہو تو ریت کی طرح کہ اس پر ہم عمل کریں اس کو پڑھیں اور اسی طرح کی کچھ اور بھی وجوہات بنیں جو کچھ صحابہ کرام اس سے پہلے وہ پوچھنے لگے مختلف قسم کی چیزیں جسے حج کی فرضیت کے موقع پر جب حج فرض ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا جی کیا آپ ہمیں یہ جو حج کا حکم دیتے ہیں کیا یہ ہر سال کرنا ہے یعنی زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے یا ہر سال کرنا ہے تو ایک دو تین مرتبہ آپ سے پوچھا گیا آپ قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تمہیں زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے لیکن تم بار بار پوچھتے رہے اگر میں اس کو ہاں کرتا کہ ہاں یہ ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہے تو تمہیں لیے اس کو بجا لانا مشکل ہو جاتا بلکہ ناممکن ہو جاتا کہ تم ہر سال حج کیسے کر سکتے تھے اس طرح آپ قریب صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے بیجا قسم کی باتیں اور بکواس قسم کی باتیں فضولیات اور مال کو ضائع کرنا اور اسی طرح کی جو پوچھ گچھ زیادہ جو کی جاتی ہے اس سے آپ منع کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اس سے جو پہلی امتیں ہیں ان کی جو برائیاں تھی ان میں سے ایک برائی اور ان کی بدخسلت ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال کرتے تھے اور ان سے اختلاف کرتے تھے اس لیے آپ اس سے منع کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے کہ ہمیں پوچھنے کے لیے جرت نہیں ہوتی تھی اور ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ کرے کوئی آرابی کوئی دیہاتی بندہ آ جائے اور وہ آ کر کے سوال کرے اور ہمیں بھی جو ہے اس کا جواب حاصل ہو جائے اور ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو جائے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی سال سال گزر جاتا تھا لیکن پھر پوچھنے کہ مجھے حیبت آپ کی حیبت کی وجہ سے پوچھنے کہ مجھے حمد نہیں ہوتی تھی اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھئی جتنا تمہیں بتایا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کرو اور زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تو بہرحال اس آیت کا خلاصہ یہی نکلا کہ بھئی زیادہ قیل قال نہ کی جائے چیمی گوئیاں زیادہ نہ کی جائیں تو زیادہ سوال کرنے سے روکا گیا ہے جتنا آپ کو ملا ہے اس پر آپ شکر کریں اور مداومت کریں ہمیشہ کی اختیار کریں اس پر عمل کرتے رہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی